جب ہی پہ نور نظر میں عدب دلوں میں گدا نظر میں عدب دلوں میں گدا حریم ناز کے مہمان بھولتے ہی نہیں عدب دلوں میں ہے سیم اللہ خیار کروں میں برہتی کے بارے میں عبر شاہت سمجھا ہے تو اس کے افرار اور عموز اس کے کام لینے کے طریقے ہیں برہتی کے بات یہ ہے کہ برہتی جو ہے اٹھائیس اسمہ پر ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اس کا ایک اسم جو ہے ایک حرف سے تعلق رکھتا ہے بڑی کامل وظیفہ ہے برہتی شریف کا آپ نے کہتے ہیں کہ اسی برہتی شریف کو پڑھ کے دعا مانگی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے پوچھا تھا کہ اے سلیمان تو کیا چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب مجھے ایسی مملکت دے کہ جو نہ مجھ سے پہلے کبھی کسی کو دیو نہ میرے بات کسی کو دیو اللہ نے قبول فرمائی اور ایسی ہی مملکت دیو آپ کو کہ نہ آپ سے پہلے کسی کو دیو گئی اور وہ اموٹری جو خاتم تھی اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس خاتم پہ اسمائے برہتی کندہ تھے اور نو خانوں کا نقش پندرہ کا نقش اس سے بڑی وہ رکھتا ہے مماثلہ برہتی شریف اس کا خاص جز میں سے ہے وہ برہتی شریف کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا نو دن سے لے کے نو سال تک کچھڑا ہوتا ہے ہمارے بزرگوں میں حضرت داتا گنجبشت علی حجبیلی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ امام بھرلی رحمت اللہ علیہ ان اسماؤں کے صاحب دعوت دعوت گزر ہیں اچھا بڑی کمال بات یہ ہے کہ حضرت داتا گنجبشت علی حجبیلی رحمت اللہ علیہ نے اس پر چودہ برس ریاضہ فرمائی اور ذکر آسکار کے علاوہ اچھا پندرہ کا نقش دو بزرگوں نے ساہر کیا جن سے عام بزرگوں تک پہنچ گئے ہیں ایک محید دین ابن عربی نے اور ایک حضرت امام غزاری رحمت اللہ علیہ نے امام غزاری رحمت اللہ علیہ نے خاتم سلیمانی کے نام سے اس کو ظاہر کیا آپ نے اس کے دو حصے کیے ان دو حصوں کا ذکر تو حضرت محید دین ابن عربی نے بھی کیا ایک حصہ اس کا جفت اور ایک حصہ اس کا تاق جفت جو ہے وہ جمالی خاصیت رکھتا ہے اور تاق جو ہے وہ جلالی خاصیت رکھتا ہے اور جب یہ دونوں مل جائیں تو مشترکہ ہو جاتے ہیں اچھا بزرگوں نے اس کو اس طریقے سے کیا کہ جب احمال شر کے لیے اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا تاق حصہ استعمال کیا جائے اور جب احمال خیر کے لیے کیا جائے تو جفت حصہ استعمال کیا جائے اب جفت اس کا حصہ جو بنتا ہے وہ دو بنتا ہے اور تاق جو بنتا ہے اجہزید بنتا ہے اچھا یہ سب سے بڑی قوت ہے ایک سے لے کے نو تک باقی اس کے بعد سب علامت کے طور پر اس کو بڑھایا جاتا ہے ورنہ استعمال وہی ایک سے نو تک ہی الٹ پھیر کے آتا رہے گا اچھا اب اس اسم کا جو اس نقش کا جو نام انہوں نے رکھا وہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کے نام سے رکھا گیا کچھ کہتے ہیں یہ حوض علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا اور کچھ کہتے ہیں یہ اسم ہی کا مرقب ہے اب یہ سب کی اپنے والے بارحال خیالات ہوتے ہیں اب ہوا کو لیں ہم وہ پندرہ بنتا ہے ہودھ لیتے ہیں تو پندرہ بنتا ہے وہ ہی بولتے ہیں تو پندرہ بنتا ہے آئے نا سنجھے باتے ہیں اس کا مرکز جو ہے نا ہا ہے وہ کہتے ہیں یہ مقام ویدانیت ہے حویت ہے یہاں پر اگر اس کی تفصیل کی جائے نا تو سلوک کے باقاعدہ مداری جو ہے اس میں علف اس کا آئیک سے شروع ہوا ہم ایک لکھتے ہیں عددی طور پر جبکہ وہ حرف علف کا مقام ہے علف کے جو آوانی موقع ہے وہ عطت حیال ہے اور علوی اسرافیز اور اس کا اسم جو ہے وہ اللہ ہے اب اگر ہم ایک خانے کی دعوت دیتے ہیں تو ایک خانے کی دعوت دیتے ہیں اگر ہم کریں اللہم یا تحیالی علف یا اسرافیلو بھاک یا اللہ اب یہ اس کی ایک دعوت بنتی ہے اب ہم صرف یا اللہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو چہر اسمہ سے بھی نکال سکتے ہیں جیسے کہ علف یا اللہم محمود فکل فعال ہی اللہ یہ اسم ہے جو ہے چہر اسمہ میں سے اس میں سے ایک اسم ہے اب اس کی اگر ہم دعوت دیتے ہیں یہ ایک خانے کی بات کر رہا ہوں میں اس کی نو خانے میں تو اس کی ایک سو گیارہ روز کی دعوت ہے ایک دے ایک دے ایک دیا دانوں کی تجوی بنائے ہیں تجوی اکی کی یا لکڑی کی ہو اور لکڑی ہو تو اود کی ہو جس کی تجوی بنائی جائے آئی سمجھے ایک سو گیارہ دانوں کی تجوی ہو ایک سو گیارہ تجوییں پڑھنے ہوتے ہیں اور ایک سو گیارہ دن تک کی دعوت ہے اور ترکِ جلالی جمالی میں رہیں گے اود لوبان کا بخور رہے گا خلوت اختیار کریں گے کوئی ایک اناچ استعمال کریں گے تو آپ اس کے ایک خانے کا عامل ہو جائیں گے اور اس کا ایک خانے کا عامل جو ہے اب اس کے ایک خانے کا عامل برہت شریف کے تین اسمہ کا عامل ہو جائیں گے آئی نہیں سمجھوں بس اب اگر کسی نے اس کی خالی ایک خانے کی بھی دعوت دے دی اور ایک تین اسمہ برہتی کا بھی وہ عامل ہو گیا تو اب اس کو کسی دوسری دعوت کی ضرورت نہیں لے لیکن بردروں کو یہیں بھی چھو ہوتے پھر وہ اس کی ایک کے بعد پر باقی دیتے ہیں دعوت یہ برہتی میں ہو جاتی ہے اسمہ وہ کونسے وہ تین اسمہ جو ہیں ایک پہلا اسمہ برہتی کا ایک دسمہ اسمہ اور ایک ستائیس وہ اٹھائیس میں اسمہ برہتی کزیرین 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 دوسرا ہے نا یہ جسوہ ہے ہاں کزیرین اور آخری خطیف ہوتی ہے تو یہ تین اسمہ کو باہتی ہے یہ جس نے اس کے نو دن کا جو ذکاتہ ہے جو اس کی وہ تو تم نے اس طریقے دیوگی نا پہنتالی دور پڑھتے ہیں روز پڑھتے ہیں ہاں ہاں کتنے پڑھے ہی تھی کیا ہاں وہ بھی ذکات ہے اس کی لیکن وہ ذکات تو سغیر کر رہتی ہے وہ ورد کے لئے ذکات ہوتی ہے وہ حرفوں کی ذکات ہے ہاں وہ حرفوں کی ذکات ہے لیکن جب ہم علی کی ذکات دنے پیٹھیں گے نا تو ہم دن وہی تیہ کریں گے شرطین والا ہی اسی دن سے شروع کریں گے یہ اس میں شر سے خاص کہ جس حرف کی ذکات دیں گے ہم اسی حرف کی منزل میں اس کو عزال شروع کریں گے وہ چاند کی کوئی سی بھی تاریخ میں آ رہی ہے اگر وہ اٹھائیزن پورا دے لیا تو ذکات سغیرہ ہوتی ہے ذکات سغیرہ صاحبی مرد ہو جاتا ہے میں اپنی نقش لکھتا ہے روزانہ مامول ہے اس نے دوڑھائی سال کا مامول ہے پندرہ کا نقش لکھتا ہے روزانہ پندرہ کا نقش لکھتا ہے یہ کی بار پڑھے 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 اس کو اور کتنا سکیر سکتا ہے پندرہ سال کے بعد صاحب زکات ہو جائے گا اگر کوئی زیادہ لکھ میں شہو کر لے گا نہیں تم زیادہ لکھو یا کم لکھو اچھا مدت وہی رہی ہے ہم نے ذوڑی قائم کری ہے جو ہم نے مجھے گھڑا بڑھا لیں گے اس پہ تھوڑی برکات بھی بتا لیں ہے پہنتاریس بار پڑھ جاتی ہے وہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم ایک ساتھ پہنتاریس بار پڑھ لیں گے یا ہر نماز میں نو نو بار پڑھ لیں اچھا اس کے لئے دن کون سے اچھے رہتے ہیں جیسے کہ لمضان کا آخری عشرہ ہے جیسے محرم کا پہلا عشرہ ہے یا ذرحج کا پہلا عشرہ ہے یہ دن اس کے لئے بہت اچھے رہتے ہیں میں یہ بھی ارشاد فرماؤں کہ ان دعاوں کے اندر اکثر کیونکہ عربی کے لفظ تو ہیں نہیں اگر زبر زہر پیش میں لوگوں اس میں بڑا اختلاف رہا ہے ہاں اس میں اختلاف ہی ہے ہاں اس میں اختلاف ہی ہے وہ ہم نے بھی ایک سیدھی کروائی ہے پھر بھی اس میں مہینہ ہوگا ہاں ہاں بلکل اختلاف ہے اس میں کیونکہ یہ جتنی بھی قبرانی اور سریانی اسماں ہیں اس میں اختلاف رہتا ہے کوئی زبر سے پڑھتا ہے کوئی پیش سے پڑھتا ہے وہ زیر سے پڑھتا ہے تو وہ اس سے کوئی فرم نہیں پڑھتا ہے اثر میں کوئی فرم نہیں یہ جس سرکی شریف ہے اب جو اس کا معامل ہے جو پڑھتا ہو اب وہ کبھی جا کے کبرستان میں پڑھتا ہے کبھی در میں پڑھ رہا ہے لیکن یہ کہ وہ پڑھ رہا ہے اپنی تعداد کو کبھیٹی نہیں رکھ رہا ہوسا اس سوالے سے بتا ہے اس کے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ دب وہ ورد کے ادبار سے تو صحیح ہے کہ ورد کے ادبار کوئی کرتا ہے چاہے کبرستان میں کر لے چاہے گھر میں کر لے لیکن کہتے ہیں کہ اگر اس کو عمل کی نیت سے پڑھا جائے تو پھر اس کے لئے کبرستان یا صاحب مزار کا ہونا ضروری ہوتا ہے کسی مزار کا ہاں اس کا بخور جا آدم ہے کس کا صرفی کا بخور اس کا بخور جو ہے یہ اود ہے سندل ہے لوبان ہیں اور تمہارا کیا نام کا کندر ہے میں یہ اس طریقے سے اجازت ہے زافران ہے ویڈیو ہم دیکھتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے ویڈیو ہم دیکھ رہا ہوتا ہے اب ایک عورت کا کیس آیا ہوا تھا وہ باہر بھر کرتے ہیں مجھا یہاں پہ کچھ نظر آ رہا ہے جب اس کے گھر والوں سے بادشید کی وہ کہتے ہیں کہ اس کے بیٹا کی نہیں لگا کہ میری امی رات کو عشاء کے بعد اپنا گیڑ بند کر لے تھی کہ فجر میں اٹھتی تھی گھر گیڑ سے باہر پتل یہ بھی پڑھ دی ہے وہ بھی پڑھ دی ہے اب یہ جو سلسل آج کے نوارے بنا ہوئے یہ عجیب سے ایک ماہول بنا ہوئے نیٹ سے دیکھی گیا اصل میں جنات جو ہیں آمیر جنات جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہونے لگے میں اب آپ جیس ارشاد فرما رہے ہیں اب لوگ اس کو دیکھیں گے اب دیکھنے کے بعد صرف شروع اقل من لوگ اجازت دیتے ہیں بے وکوفی کی طرح نہیں پڑھنا شروع کردے اجازت دیتے ہیں اقل من لوگ اچھا ہم تو ایک عرص تیشٹی کی ہمارے جتنے ہاں بھی وہ تو اس ٹیس کو جانتے ہیں لیکن جو نیا شوق رکھتے ہیں عملیات مغیرہ تو یوٹیوب پہ جیسے ہم ویڈیو ڈالتے ہیں تو اس میں ایک سرے سوال آتے ہیں کہ وضائف کی جب بھی تعلیم دی جاتی ہے تو اس میں ترک جمالی اور جلالی کا ذکر کیا جائے تو اس کی تھوڑی سی تڑی وضاحت کرتے ہیں کی ہوتا کیا ہے اور اس کی کیا تعریفات ہیں تاکہ جو بلکل نیر ہوگے ان کو ترہ پتہ دیں ترک جمالی جو ہے اور ترک جلالی ترک جلالی یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز کھانے پینے کی اشیاں جس سے جلال ظاہر ہے مقصد یہ کہ جانور کاٹنا گوشت کھانا ایسا مشریہ کا شکار کرنا بیزہ توڑنا یعنی کہ انڈا یہ سب جلال کو ظاہر کرتا ہے ہیوانیات سے جس کا تعلق ہے اس کو ترک کر دینا اچھا اب جمالی جو ہے ساتھ میں وہ چیز جو جانور سے نکلتی ہے نہیں ہے گھی ہے یا وہ چمڑا جس سے پانی نکالا جاتا ہو یا وہ نل وغیرہ جس میں چمڑے کے وال لگے ہو توٹی لگی ہو اس سے پانی آنا ہاں یہ سب ترک جلال جمالی میں آ جاتا ہے آئی نا ساتھ تو اب جب ترک جلالی اور جمالی ملا دیا جاتا ہے تو اس کے لئے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ گندم کی روٹی اختیار کریں اور ساگ استعمال کریں جس میں اچھا اب ترک جمالی جلالی تو یہ ہوگیا اس میں وہ نمک میں نہ جاتا سکتا ہے لیکن ترک جمالی جلالی بل لذات جس میں آتا ہے تو ہر وہ چیز جس میں لذات پیدا ہو جائے پھر اس کو بھی ترک کر دیتا ہے وہ چاہے ساگ ہی کیوں نہ ہو پھر اس میں نمک نہ ڈالے آئی نا سمجھے پھر تو وہ ترک جلالی بل لذات ہو جاتا ہے اچھا مصور کی دائل بھی ترک جمالی جلالی میں آتی ہے اس کو بھی نہ استعمال کریں اچھا بہت ترک جلالی جمالی میں آگ سے بنیوی چیز بھی استعمال نہیں کرنے دیتے اب آگ سے بنیوی چیز روٹی بھوٹی سب کچھ ہے اب بغیر آگ کے جو استعمال کر سکتے ہو پھر پھلیں اور پھل بھی استعمال وہ کر سکتے ہو جس میں چھلکا ہو ہاں اور ڈائی فروٹ میوہ استعمال کر سکتے ہو لیکن وہ میوہ ہو جس میں چھلکا ہو اچھا کھجور ہر طرح کی پڑھائی میں استعمال کر سکتے ہو صحیح یہ واحد ایسی چیز ہے چاہے کتنی ترک جلالی ہو جمالی ہو بلہ ذات ہو اس میں کھجور استعمال کر سکتے ہو چھوارہ بھی تحریف میں آیا چھوارہ بھی تحریف نہیں لیکن چھوارہ کیونکہ اگر آگ سے پکیوی چیز کو منع کیا جاتا ہے تو پھر چھوارہ اس میں آیا جائے گا کیونکہ چھوارہ جو ہے وہ بوائل کر کے بنایا جاتا ہے پھر چھوارہ پھر چھوارہ یہ جو وظیف ہے جس کی طرف سے تعلیم ہوتا ہے جس طرح آپ نے بتایا یہ داتا شریف میں داتا صاحب کی طرف سے یہ باہر بھی نہیں تھی اب اگر کوئی آدمی داتا صاحب بیٹھ کے پڑھے گا کیا وہاں پر وہاں یہ جس تھی زیادہ ہو نہیں ہے ہمیں تو ہمارے پیر سے ملی داتا صاحب کی لیکن ہاں چونکہ وہ صاحب دعوت ہیں اس کے اگر کوئی وہاں جا کے پڑھتا ہے تو ان کی زیارت بھی ہوتی ہے اور فینز بھی ہوتا ہے وہ الگ بات ہے ہاں پڑھنا براتی شریف کا بھی بخور بغرا براتی شریف کا بخور ہے اود ہے لوبان ہے سندل ہے زافران ہے جائفل ہے مختلف چیز ہیں علاج کی نہیں اس کو پڑھیں علامہ بنی نے کئی اسما کے خواست لکھیں ان کو اس طرح سے پڑھ لو تو یہ فائدہ ہوتا ہے اس طرح سے پڑھ لو تو یہ فائدہ ہوتا ہے تو پڑھ سکتا ہے ہاں ہاں بلکل بلکل جس نے بھی زکاة دیو ہوتا ہے ہاں ہاں بلکل ہاتھیں نئے پڑھنے کیلئے پڑھ ہوتا ہے یہ شروع سے سرم بیسے ایک بات ہم لوگوں نے بہت براتی کی جازت دیدیں گے وہ کو میاں صاحب بڑے سختی رکھتے ہیں ہمارے اکثر پیر بھائی براتی نہیں جانتے ہیں نام بھی نہیں سناوں میں بھی براتی نہیں جانتا تھا کہ براتی کیا ہے بس وہ آیت تھی یہ قرآن پاک کی نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی آیتیں انہوں میں سلیمان تو وہ اس کے عامل سے تو وہ مجھ سے کہنے لگا یار تم اس کا عامل کر لیں تو میں نے کہا اچھا تو میں نے کیا دیکھا کہ کوئی بزرگ بیٹھے میں براتی پڑھا رہا ہے اچھا مجھے نہیں پتا تھا یہ براتی پڑھا رہا ہے لیکن دو جو تھا نام مجھے یاد لے گئے اور یہ براتین براتین یاد لے گیا مجھے اب مہم بولا یہ براتین براتین کیا ہے خیر کوئی بات نہیں میں نے میاں صاحب سے اپنے پیر بھائی سے پوچھا ارفان میاں سے میں نے کہا یہ براتین براتین کیا ہے تو میں نے کہا تجھے کسنا پڑھا جی میں نے کہا میں نے خواب میں دیکھی کہ کوئی بزرگ بیٹھے وہ پڑھا رہے ہیں لیکن وہ کچھ زیادہ لمبا کلام کہ وہ پڑھا رہے ہیں میں نے کہا تو کیا کر رہا تھا میں نے کہا میں تجھے آیت کر رہا تھا میں نے کہا یہ میاں صاحب بتائیں گے میں نے کہا تمہیں پتا ہے نہیں یہ بتاؤ کہ میں نے کہا مجھے پتا تو ہے لیکن مجھے اجازت نہیں میں نے کہا اچھا تین چار دن کے بعد میاں صاحب آئے میں نے کہا چلو میاں صاحب پوچھے ہم میں جا کے ہم جا کے بیٹھے اور لوگ بیٹھے میں نے کہا تجھے بہت بات کروں تو میاں صاحب نے کہا بلایا کہا بلایا بلایا کہا بلے وہ بھراتین شریف لکھے نے اسے دو دو تارے میں نے کہا اچھا میاں میرے ذہن میں فورا آیا اور میں نے کہا میاں یہ کیا ہے یہ کہنے کہ مجھے پتا تجھے بتایا ہے تو یہ کر لے میں اس کا طریقہ سمجھا دوں گا میں نے کہا اچھا تو پھر انہوں نے بھراتین شریف مجھے لکھے دی اور نو کا نقش دیا اور اس کے موقع باقاعدہ موقعوں کو سال لکھے دیا پوری پرچہ بنایا کہ مجھے دے دیا پھر میں نے پرچہ میاں ساکتا دیا میاں ساکتا دیا میاں ساکتا دیا اور کہا اس کو جا کے پڑھو اب میری زبان نہیں ٹوٹتا وہ لفظ ایسے ہمیں پڑھوں یاد کروں پھر بھولیوں میں نے پھر میاں ساپ سے پڑھتا می نے کہا میاں یہ تو میری زبان نہیں چڑتی تو میں بھول بھول جاتا ہوں اس میں بھول کہ لے اب اجازت نہیں ہوگی ان اب اجازت ہوگی تو پھر ہوگی میں نے کہا دیکھ آگے لئے تھی کہ میں یہ آدھ کرنے کے لئے میرا تو اجازت نہیں دے سال بر وہی ایاد نہیں ہوگی تو پھر میں کیا کرتا کہ پہلے پانی رکھتا گلاس کا پھر سرکار سلیمان علیہ السلام سب کی نظر کرتا اور پھر بعد میں بیٹھ ہمار یا ش real تو خوف تو مردہ ہے میں protesting نو مردہ مردہ کیا گیا میں آپ میں کیا مردہ کاغبا بھی آپ کو اسے مردہ مردہ کیء کرنا چاہیے میں نے کہا پھر میں ایک دو دفع پڑھ لیا کروں گا نہیں کہ پڑھنا نوی دفع ہے میں نے کہا اچھا پھر وہ آجتے آجتے روانی آگئی تو سمجھ لو میہ صاحب کے وسال سے جانے سے دس دن یا بارہ دن پہلے میہ صاحب نے اس کی اجازت دی نقش پندرہ کا میں نے ان کے سامنے زغاد دی دی تھی پہلے لیکن اس کی اجازت انہوں نے مجھے اپنے مسال سے دس کمارہ دن پہلے دی برات شریف یہ بھی اتنے خاص وضائف ہیں کہ ان کو اس طریقے سے عام کر دینا ہاں ہم نے غلطی کر دی یہ زیادہ پیدا دی آپ کے دن 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 دیکھا میں نے پتہ نہیں مجھے اس میں دکھایا بچے نے کہ ابو دو خو برہتی نیٹ پہ وہ ایک صاحب نے پتہ نہیں کیا وہ کہلاتی یہ یوٹیوب یوٹیوب پہ ڈالا با برہتی کا بہترین شفلی ہمال اور اس کا بہترین شفلی ہے میں نے کہا یہ کون مجھے اس کو یہ بھی نہیں پتہ کئے برہتی کیا ہے وہ کالا جادو لکھا بہترین شفلی ہے اب ایسے تو لوگ آئے ہیں اور وہ اس کا طریقہ بھی اس نے گندی طریقے سے بتا رہا ہے پڑھنے اب اگر پڑھ لے تو اس کا کیا حال ہوگا اب وہ کلام جو انبیاء پہ اترائیں اب وہ گھدوں کے حال لگ گئے تو یہ ہے کہ بس وہ عام ہو گیا تو اس کی وجہ سے کیوں چیز عام ہوتی ہے اس کی ایک تو برکت چلی جاتی اور اس کی حیثیت ہوتی میں ناہل کو چیزیں دینا تو گئے کہ ایسا نا بس ایسا یہ لیکن یہ ہے کہ چلو چہل کاف وغیرہ ہوئی ہے اور دوسری دعائیں ہوئی خاص جو سامنے ہیں لوگ جو تو عام ہیں معاملاتیں مشایخ سے وہ اپنے مریدوں کو بھی اجازت دیتے رہتے ہیں کہ ابھی پڑھتا لو یہ تو کوئی الگ بات ہے لیکن وہ دعائیں جو انبیاء سے خاص ہیں جیسے کہ سیفی شریف ہوئی جیسے کہ دعائیں برہتی شریف ہوئی اس طرح کی جو دعائیں ہیں نا اسی طرح دعائیں بشمخ ہوئی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اتری تھی اسی طرح دعائیں کرشیہ ہے جو حضرت عیدری صلی اللہ علیہ السلام کی تھی تو اس طریقے کے یہ چیزیں ہیں نا یہ ہم جو عام لوگوں کو بتا دیتے ہیں یہ بڑی ختملہ ہے سہیت یاد کرنی چاہیے سہیت یاد کرنی چاہیے سہیت یاد کرنی چاہیے سرکارتواروں سے اس کی اجازت دیتے ہیں اس کی اجازت عام طور پر بدلوں نہیں دیتے حضرت غوث محمد گوالیہ رحمت اللہ عام طور پر بدلوں کی اجازت کے لئے اور بدلوں کی اجازت کے لئے نا پانٹ پانٹ سو آٹھ آٹھ سو کوس پیدل چل کے جایا کرتے ہیں لینے کے لئے اور پر سالوں کی خدمت میں رہتے تھے جیسے آپ کیام میں کیا تاریم ہوگی کہ اگر ہمیں آپ نے کئی اجازت دے رکھی ہے تو اگر ہم آگے کسی کو دینا جائے کیا شرط ہونے دیکھو اب اس میں اور تو کوئی شرط ہے نہیں اگر دیکھا جائے تو اس میں شریعت بادشارہ کی ہے کہ وہ بادشارہ ہو لو وہ لالشنا رکھتا ہو جو بادشارہ کیا جائے جو بادشارہ کیا جائے تو پھر وہ شرطوں کے ساتھ ہو جائے گی مشروط ہو جائے گی اور جو ایک بھی شرط کو اس کی تو وہ پھر وہ خورت کرے گا اس میں شرط کرے گا اگر ہم یہ عوام کیلئے جیسے آدیس کریم اور وضائف آئے ہیں وہ بہت اچھ ہیں اور قرآن کی آیتیں ہیں بہت اچھ ہیں وہ وضائف آئے ہیں کیا بھئی وہ ہی کہا رہا ہوں پھر وہ خلاب ہو جاتا ہے صحیح شریعت میں یہ طریقہ برحام لیں گے قائد لگا دی جائے وہ اصل میں بلکل صحیح اور نسخے پڑے صحیح شریعت میں ایک ہے کہ اس میں ہے کہ مجھے تو بدن ثابر عطا کروں جیسے ہم صبر کی دعا مانگ کر صحابی کو دیکھا فرما ہے کہ مصیبت اپنے لئے مانت تو ان دونوں میں کیا سمجھیں بات دعا ہے یہ خواس کے لئے اب رہی تعلیم دے رہا ہے صحابی 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 دیتے اچھا اب مزے کی بات یہ سلاسلے طریقہ دو بزرگوں سے زیادہ ہے اور بگر صدیق سے اچھا نقشبندی میں حضرت صدیق کے ذریعے آئیے حضرت آجز تک اور چشتیوں میں اور قادریوں میں حضرت علی خلافات و اجادت کے بعد مطلب کہ کسی کو شیخ خلافات و اجادت دیتا ہے تو وہ مجال ہو جاتا ہے سارے زکر و اجادت کے بعد مجال ہے تو اب ایسی صورت کا اگر وہ کوئی عمل کرنا چاہتا ہے یا کوئی پڑھنا چاہتا ہے یا کوئی بھی چیز پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں شیخ کی اجادت اور مشروع کو کھرائی جائی ہے اگر وہ لے لیتا ہے تو بائی سے برکاتے ہیں آئی ہے اور خزیل آتا ہے اور اگر وہ نہیں لیتا تو اپنا مجال سے وہ کر سبکتے ہیں یہ آپ فرمارک نے کہ شیخ کا بننے والا ہے دیکھو سیفی کے معنی کیا ہے اب جو تلوال لے کے بیٹھا واہو اگر کوئی دروازے پر کوئی تلوال لے کے بیٹھا ہے تو مجھ سے پوچھ کے اندر جاؤ گا کہ بھائی میں جا سکتا ہوں بات یہ ہے کہ یہ وہ تلوال ہے کہ جس سے نہ کتب کی گردن بچتی ہے حضرت سیدنا شیخ شاہ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ تعالی کیوں پر سے پرندہ نہیں گزر سکتا کیوں کہ آپ کے ارد گرد نور کا سیفی کے نور کا اتنا ہلکا بن گیا تھا کہ آسمان تک کوئی چیز آپ سے نہیں بدر سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوتے تھے یا کھڑے ہوتے تھے کھڑی جاتی تھے بعض بودھرگوں نے تو بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی آپ کا غلط نام بھی لے لیتا تھا سزا ملیاتی محید دین کا لگت کیا ملے آپ نے دین کو کس حالت میں دیکھا تھا یہ سیفی کی برکت تھی آپ کی جس سے اس کو دوبارہ توانہ ہو گیا تھا یعنی کہ آپ مجدد تھے اپنے وقت کے اور قدب اکبر تھے ہر مجدد قدب اکبر نہیں ہوتا آپ میں دونوں خاصیتیں موجود تھیں کہ آپ اپنے وقت کے مجدد بھی تھے اور اپنے وقت کے قدب اکبر بھی تھے آپ حضرت امام حسن اور حضرت امام مہندی کے درمیان تھے اس درمیان میں کوئی قدب اکبر نہیں آئے گا تین قدب اکبر آئیں گے ایک امام حسن تھے ایک حضرت عبدالقادر جی ڈانی آئے اور ایک حضرت امام مہندی آئیں گے اور تینوں کے تینوں مزے کی بات یہ ہے کیونکہ قدب اکبر مقام محبوبیت میں ہوتا ہے اور تینوں مقام محبوبیت میں آئیں گے تینوں حضرت امام حسن کی والا سے ہوں گے دونے جو حضرت امام مہندی آئیں گے وہ بھی حسمی ہوں گے نصد قید بار سے اور آپ بھی حسنی دیں نجیب ترفین نجیب ترفین تو اکثر سادات ہیں جی اب نجیب ترفین یہ بھی ہیں کہ جو حسینی ہوں والدہ سے اور باردہ سے حسنی ہوں گے وہ بھی نجیب ترفین کالائیں چلے احسنی ہوں گے وہ بھی نجیب ترفین ہوں گے حسنی ہوں جو باب باب جنکہ اندلہ حسن باردہ شریف تو جیسے آپ پیلے تو قطار پال وقت اسے ہر آپ نے پانچ ہوگا جے پانچیم گے تو اسی ماہ جارے رکھے ان کو بڑھائی کو بڑھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں بڑھانے کے طور پر اور اگر ٹائم نہیں ہے تو اتنے بھی کافی ہے مسروفیت بھی تو ہے نا آج کل ہم لارشب آتے کہ غمِ عشقہ لاتا تو غمِ روزگار تھا تو یہ مسئلہ ہے ٹائم کا ہمارے ساتھ یہ برہتی ہیں جو اسماں ہی برہتی ہیں برہتی ہیں یہ تکلار کے ساتھ تو میں جہیں سرکھیک دفعہ کرتے ہیں بیسے تو اس پر تھوڑا سا وہ رہا ہے معاملہ بذرگوں کا علماء کا بعض علماء نے جو علماء روحانیہ تھے انہوں نے ہر اسم کو تقرار کے ساتھ فرمائے اور بعض علماء نے اس کی تقرار نہیں کریں کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تقرار نہیں فرماتے تھے یہ آواری صلی اللہ علیہ السلام میں تقرار نہیں ہے نہیں دسوہ اسم قل نہود ہیں اور ستائیسوہ تونشن 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 قل نہود ہیں بڑے کمال اسمائیں اس کے اٹھائی ساتھ بیان سلوت الرحمن کی زکاة صغیر کیسے لکھی جائے سلوت الرحمن اور سلوت الملک سلوت الرحمن اور سلوت الملک سلوت الرحمن کی زکاة صغیر جو ہے اکتالیس مردوہ پڑھنا ہے سورہ الرحمن کی زکاة سورہ فجر کے ٹیمپے دی جائے فجر کی نماز پڑھ کر اور جو یہ بڑی راتیں جو آتی ہیں بڑی راتیں جو آتی ہیں ان میں ان میں پڑھ لی جائے اکتالیس بار ہاں وہ صاحبہ ورد ہو جاتا ہے لیکن سورہ الرحمن بڑی کمال جو ہے سورہ الرحمن اس میں جو یہ آیت ہے فبی آئی آلہ ہے رب کمت قضیمان اس کا کوئی جیسے زکاة دینے چاہے اس کی بعض بذرک سواللہ مرتبہ زکاة دیتے ہیں یہ امراض جسمانی کے لئے بڑی لا جواب آئے اور جس کی ہاں خیر برکت نہ ہوتی ہو راشن جلدی ختم ہو جاتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے راشن پڑھ کے اکتالیس بار دم کریں اس کو تو کشادگی پیدا ہو جائے گی برکت پیدا ہو گی بہت اچھی دعا ہے اسی طریقے سے کلمے والا سکھا لے لیا جائے آتا ہے نا کلمے والا سکھا آتا ہے سعودی رب میں سکھا لے کر ساپ سترہ کر کے پینتالیس بار دعا بھرہتی اس پر پڑھی جائے اور اس پر دم کر دیا جائے پندرہ کا نقش اس پر کیسے لکھیں گے اس کو کندہ گرے گا نہیں اسی پیان سے دریجھ ہوا کندہ گرنی ضرورت بھی نہیں لیکن اس طرح نے اس طرح کلمہ ہے اس کے اپس اپس آپ اور پیرسوں کی تھیلی وغیرہ میں جاں پیسے رفتے ہیں تو خیروبر کرتے ہیں یہ گر میں چوہ وغیرہ ہو جاتی ہے اس کے بارے میں یہ ہے چوہے، ختمال پسو وغیرہ تھوڑا سا ریٹھا لیں اور پانیے بھی ہو جاتا ہے اس کے پانیے پر نو مرتبہ اس کے سورہ بھرحتی کو دم کر کے اس کو اسپریے کریں ستم ہو جائیں کسی کو سورہ بھرحتی نہیں آتی تو اپنا سپر کریں سورہ نمال سورہ نمالی سوہ نمال بار. کیوں کہ اوٹ کینڈی تو ملنی رہی ہے کیونکہ آسما آسابِ کیف جو ہے نا وہ بڑے برکت والے ہیں اس معاملے میں تو آسابِ کیف نہیں 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 ہرمون میں ڈالا چاہیے صدقہ کر دو خون بہت دو رائل اللہ میں صدقہ کر دو اللہ تعالیٰ کے طرف کے لیے کہ ہم اس کام کے لیے اس کار خیر کے لیے صدقہ کرنا ہے ہر کار خیر صدقہ کرنا چاہیے اس میں برکت ہو جاتی ہے لیکن یہ جو کانسیپٹ غلط ہے کہ خون ڈال لو خون یہ کانسیپٹ ہندو ہوگا بیٹ چلاتے ہیں تو یہ کینسر وغیرہ دیگر امراض کیلئے بہت لا جواب ہے اگر اس کا اہم نقش بنا جائے پندرہ کا تو تمام وہ موزی امراض جو دعوان سے ختم نہیں ہوتے وہ اس سے ختم ہو جائے سادھا ہے نقش آپ تو سادھا ہے بناتے ہیں بہتر موکی لوگ ہیں آپ پندرہ کے نقش کی چال پہ اسمہ برہتی کے عدد نکال کے بھر لیں تمام اسمہ کے نا اسمہ کے عدد جمع کر لیں پھر ہم اس کو بارہ اس میں سے گھٹا دیں کانون کے کم کریں اور تین سے اس کو ضرب دیں جو حاصل لقم آئے اس سے ایک دو تین چال بھر لیں آتا ہے نا یہ بڑی طرح آسان ترقیب ہے تو وہ ہر طرح کے مریض کو جادو کو ٹونے کو بیمار کو لا علاج امراض میں یہ آپ نقش پلائیں بہت فائدہ مند ہے اور خاص طور پر ان کے لئے بہت فائدہ مند ہے جو برہتی پڑھتے ہیں اور اس کے عامل میں اور وہ جب نقش لکھیں تو برہتی پڑھتے رہیں جب تیار کرتے ہیں آپ ہر دم کریں گے جادو جنات کے لئے بھرہتی شریف کو پہنچ رہے ہیں جادو جنات کے لئے اگر ہم اس حالے طرح پر حاضری کرتے ہیں جادو جنات کے لئے تو اگر بھرتی شریف کو بھرتی شریف کو دو یا تین اگر بھرتی شریف کو پڑھتے رہے ہیں اس کا دھوہا ہلکا سا اس کو مریض کو پہنچا ہے پانی لیں دم کریں اور اس کو چھیٹا ماریں اور اگر ہم اس کو جلانا چاہتے ہیں تو پانی پر دعا برہتی کے ساتھ دعا زجر پڑھ دیں جنب بیراتی سے بیشت ہو جاتے ہیں جنب جلتے نہیں ہیں جنب زجر کا ہم نے چلنا نہیں کاتا ہوا با نہیں تو آپ ایک کام لکھا لیں کہ آپ پڑھتے ہیں تو گرہن آئے کوئی بھی سورج گرہن مخرجا جائے تو اس میں پڑھ لیں جنب ہمیں ضرورت کبھتے ہیں جب اسی سورجی آر آگے کہ آپ نے فرمت ایسے پڑھ لو ہاں نہیں جانانا میں چاہیے بیسے بھی زیرو کو تو میں سمجھ نہیں رہا ہو شتا نہیں کر رہا ہو کیا دیکھو پھر بھی اختیار تو تمہیں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب دیکھو کہ وہ کافر ہے اور مسلمان کو تکلیف بچالی پر طلابہ ہے تو پھر جلا دینا اس کا پھر ایسے بھی جلا دیا جائے کہ اس میں برہتی لکھو اور اس کا فلیتہ بناو اور اس کو لگاؤ آگ اور سوتھو آج دے ہاں بخوانہ کترین ت issue ایک دافہ کچی ضارب جانہی جانی جیلا اس کے بعدサ sticky ہے کہ اس کا دیا ا ہری حقا ہے جس در دوسرے دنبہ اس کو آری آری ہے اور اس سہارے میں کچھ میں recoil اور جو حرکتنے کر رہی ہے réでした جب این دازہ ہو رہا ہے اس کا چانہ کروں گی اچھا اس کے لیے تو پھر یہ ہے کہ تھوڑا سو گھٹرا پانی گھٹے کر رہا کرتے بلے یہ آئے تو پلاہ دیں پلاہ دیں پلاہ دیں یا مٹھی کہتے ہیں کہ پلاہ دیں ہم نے اچھا دیں برمائے لگا ایسے دوائے بھرتی ہے کہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں ایسے ہم جیسے کہ یہ کون ہی کہتے ہیں یہ کون ہی نکلی ہے اس کو دیکھیں یہ کر کے یہ کوئی مریض کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں ہم یہ آگے ہو گیا اس کا مطلعہ صلاة میں ہے اور یہ نہیں کہ آگیا اس کا مطلعہ جادو میں ہے اور برابر رہا تو مرض جسمانی ہے فوراں پرہ سے جاتا ہے کہیں بھی بیٹھو آپ مریض کہیں بھی ہو آپ فوراں جواب دے سکتے ہو اس کو یہ ہے اگر جن ہم یہاں گھڑڑ کا پانی اس کو بھی نہیں پیلے گا کون جن آپ اس کو پلائیں گے اچھا جن بھی بھاگ جائے گا وہ نہیں پیلے گا ہم بولے کترناک بابا ہے ایک میرے پاہ مریض ہے دو تین کا میں نے ایسے راچ کیا ایک میں اس کارلونی سے میرے پاہ لیے کر آئے ایک لڑکی کو خیر اس کو بٹھایا وہ اس ہی بس ہاتم ہو گیا لڑکی صحیح ہو گئے بہت میں نے کہا صحیح اب لے جو اس کو اچھا انہوں نے دیکھا کہ وہ جلا سب کچھ ہو گیا صحیح ٹھیک ہو گیا اب وہ ایک ہمتے بعد گھر میں کوئی نڑائی بڑائی ہوئی میں نے کہا اس کو بڑائی ہوگیا اب میں نے وہے گیڑا اب وہ پول مرے سے کہا раб کیم صاحب ہی پہلا گیا میں نے کہا چولہ ہے اب آئے تکیار پڑھا پڑھا چھڑا پڑھا چھڑا مار جا نے اس کو بڑائیا اب وہ کوڑا دیا اب وہ دیں جو جہاں اب وہ اس کوفرائیش تھی وہ پوری نے کہا اسے میں نے کہا اچھا تو میں ایسا کروں میرے پاک آجوں میں نے کہا یہ لے بوتل وہ پانی گھنٹہ کھڑا حریم ناز کے مہمان بھولتے ہی نہیں حریم ناز کے مہمان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے باوقتِ ازنِ حضوری